ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہوں گے کیونکہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آرہا ہے تو اس پلانٹ کو گروہ کرنے کا مکمل پرسیجر اور اس کی افادیت جانے کے لیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے مکمل دیکھیں تاکہ جب آپ بھی اسے گھر پر گروہ کرنے لگیں تو اس کو صحیح طرح سے گروہ کر سکیں میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹینی مینی گارڈن یوٹیوب چینل اگر چینل پر نئے ہیں تو جناب اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جس پلانٹ کی میں بات کر رہا تھا اسے امریکن سیف فلار کہتے ہیں کچھ لوگ اسے امریکی زافران بھی کہتے ہیں اس پلانٹ پر چمکدار پیلے ہسپانوی کالونیوں کے ساتھ ساتھ ریو گرینڈی کے لوگوں نے اسے ابتدائی طور پر زافران کے متبادل کے دور پر استعمال کیا اس پلانٹ کی ہائٹ بارہ سے انسٹھ انج تک ہوتی ہے اس پلانٹ کو کمرشل سطح پر لگانے کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی اگایا جا سکتا ہے تو آئیں اس کی افاجت کی بات کرتے ہیں اس کے بیجوں کا تیل ضروری فیٹی ایسٹ لینولک ایسٹ کا بھرپور ذریعہ ہے زافران کے تیل میں موجود لینولک ایسٹ دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے زافران میں ایسے کیمیکل بھی ہوتے ہیں جو خون کے جمنے کو روکنے خون کی نڈالیوں کو ٹوڑا کرنے بلڈ پریشر کو کم کرنے اور دل کو متحرہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کی افاظیت پر بات کرنے بیٹھ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ان میں سے چند ایک اہم فوائد کا ذکر کر دیتا ہوں جن میں سے نمبر ایک پر ہے کہ فیٹی ایسٹ کا صحت مند ذریعہ نمبر دو پر ہے بلڈ شگر لیول کو بہتر کرتا ہے اور تیسے نمبر پر کولیسٹرول کو کم کرتا ہے دل کی صحت کو بڑھاتا ہے چوتھے نمبر پر جسم میں جو سوزش اور پین ہو اس کو کم کرتا ہے پانچوے نمبر پر پشک چلد کو سکون بخشتا ہے اور چھٹے نمبر پر اعلیٰ درجہ حرارت پر کھانا پکانے کے لیے بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے تو اب مرحلہ وار اس کو گروہ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں سب سے پہلے مرحلے میں پودے لگانے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں امریکی زافران کو اگانے کا پہلا قدم پودے لگانے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے جو دھوپ والی ہو اور جس میں زرخیز مٹی ہو امریکی زافران اچھی طرح سے نکاسی والی مٹی کو ترجیح دیتا ہے جو زیادہ گلی نہ ہو دوسرے مرحلے میں مٹی تیار کریں گے جگہ کے انتخاب کے بعد سب سے ضروری چیز مٹی کی تیاری ہے امریکی زافران لگانے کے لیے ایسی مٹی کا انتخاب کریں جس کا پی ایچ لیول سکس سے سیون پوئنٹ فائف تک ہو مٹی ڈھیلی ہو اور کچھی ہو کیونکہ بیجوں کو اپنی جڑیں آسانی سے پھیلانے کے قابل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تیسرے مرحلے میں ہم بیج لگانے کے بارے میں جانیں گے امریکی زافران کے بیج لگانے کا بہترین وقت موسم بہار میں ہوتا ہے جب ٹھنٹ کا خطرہ غزر جاتا ہے یعنی جو کورے کی سردی ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جائے تب اس کے بیج لگایا جاتے ہیں بیج کو زمین میں تقریباً آتھا انچ گہرائی میں لگایا جاتا ہے ہر پودے کے درمیان بارہ سے اٹھارہ انچ کا فاصلہ رکھنا چاہیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ بیج لگاتے ہیں تو مٹی نم ہو چوتھے مرحلے میں بیج لگانے کے بعد پودوں کو پانی دینا اور مناسب کھار ڈالنا ہے ایک بار بیج لگنے کے بعد مٹی کو اچھی طرح سے پانی دے دیں پودے گنے کے بعد ہر دو ہفتوں میں ایک بار کھار ڈالیں اور گوڑی کے ذریعے جڑی بوٹیاں تلف کرتے رہیں پانچ میں مرحلے میں جب اس کے پھول اور بیج تیار ہو جائیں تو اس کی کٹائی ہوتی ہے موسم گرمہ میں امریکی زافران کے پھول عام طور پر علاقائی موسم کے مطابق مئی سے لے کر جولائی تک ہارویسٹ ہوتے ہیں جب پھول نارنجی کلر کے ہو جائیں تو پھولوں کو کٹا اور خوش کیا جا سکتا ہے اگر آپ بیجوں کی کٹائی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو مزید انتظار کریں جب تک کہ پھول مرجہ نہ جائیں اور بیج کے سر پودے پر سوک جائیں بیج کے سروں کو کٹ کر مزید خوش کرنے کے لئے الٹا لٹکا دیں اور نیکسٹ ایئر انہیں انہی بیجوں سے مزید کاشت بھی کی جا سکتی ہے اور ان کا آئل بھی نکالا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو بھائی لائک تو ضرور بنتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کے لئے انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں اور چینل کو سپورٹ کرتے رہیں شکریہ ملتے ہیں